موسیقی السلام علیکم تین بچ کے چھوئن منٹ ہو جاتا ہے اسٹیوڈو کی کھڑی کے مطابق ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں ہوں فاظل سلچاد سپیشل ٹرانسپیشن سن رہا ہے آپ جو کہ ہے کھاریاں اور گردو نوا میں ہونے والی ایک ایک ٹیویٹی کے ہمارے سے ایک ایونٹ کہہ سکتے ہیں آپ باریم نواز کو جو ہے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں جانا ہے آزاد کشمیر کی الیکشن کی اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کھاریاں سے گزرنا ہے اس کے بعد کوٹ لار بلی خانمن کا استقبال کیا جائے گا جہاں تیاریاں ساری مکمل ہے انفرچنیٹلی ابھی تک ہوا یہ ہے کہ وہ دینہ اور جہلم بھی نہیں پہنچ پائیں دینہ پہنچنا ہے پہلے انہیں کارکنوں سے فیتاب کرنا ہے پھر وہ جہلم پہنچیں گی سرالمگیر میں بھی اس ٹیک اپ کہا چاہ رہا ہے کیا سچوشن ہے جی انجم اپ ڈیٹ کیجئے گا کہاں ہیں آپ اس وقت تورا کیا چل رہا ہے انجم آپ کو آواز آ رہی ہے ایک چیز یاد رکھی گا کیونکہ یہ لائف سیشن ہے اور وہاں موجود ہیں اس ٹیرے پہ ایک چیز یاد رکھی گا کیونکہ یہ لائف سیشن ہے اور وہاں موجود ہیں اس ٹیرے پہ وہاں جو گیدرنگ ہے وہ سارے جو آج پاس کے پنڈ دھیات گوٹ جو بھی آپ کہیں وہ ساری لوگ بھی موجود ہیں وہاں تو اس میں یہ کہ سم ٹائمز کچھ ایسے ورڈز سنسر نہیں ہو سکتے جب لائف ٹیلی گاست ہو رہا ہوتا ہے اور انجم مسیم دیرے پہ موجود ہیں دیرہ عبد المالک کوٹلائر ملی خان میں چادری عبد رزا سیکیوریٹی کے لوگ اور سارے لوگ وہاں موجود اس وقت کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے اور جی جی انجم بتائیے ایجنگ سیگنل کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ سیکیوریٹی ہائی الیٹ ہے اس وجہ سے بھی کچھ ایسا ہے کہ جی راستہ کلیئر کر آیا جا رہا ہے کافلے جو ہیں وہ ہر طرف سے دیرے پہ پہنچ رہی ہیں چادری عبد رزا کا یہ دیرہ کہ جہاں پہ لوگ موجود ہیں انجم مسیمہ سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں بہت بھی پہنچ رہا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے ایجنگ سیگنل تھوڑے سے وہ ڈاؤن ہوئے ہو رش بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہے ڈیرہ عبدالو مالک ڈیرہ کوٹلا چودری عبد رزا کا وہاں پہ مریم نواز کے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں اور ایک بار پھر بتاتی چلوں انجم یہ ڈیرہ عبدالو مالک ڈیرہ کوٹلا ہے یہ چودری عبدالرزا کو دیرہ جہاں پہ قافیہ آ رہے ہیں راستہ کلیر کرائے جا رہا ہے سننے والوں کو بتاتی چلوں کیونکہ سننے والے میری بولنے سے ہی اس کو دیکھیں گے محسوس کریں گے قافلوں کے لئے انتظامات ستھارو علی بلوچ ستھارو علی بلوچ جمعہ مبارک آپ کو بھی جی زاہد حسین کہ رہے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سی دعائیں ان کی طرف سے سیلکورٹ سے ہیں یہ لسننس کلا زندہ پاتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ترہل کے محسوس کریں اس نے چودری عبید کریں سیکرہ بہت شکریہ بہت شکریہ چودری عبید کریں سیکرہ بہت شکریہ دو جسر میں چاہتا ہے سیکرہ بہت شکریہ چیرہ بہت شکریہ چوہدری عابد رضا ڈائریکشن دیتے ہوئے گاڑیوں کو بھمر کی طرف رخ موڑنے کی ہدایات کرتے ہوئے اس سقت بہت زیادہ کیونکہ وہاں خراؤ جائے گاڑیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک گاڑی میں ایک بندہ اور اس وقت سے گاڑیاں بھی بہت زیادہ تو اس قسم کی بہت سے چیزیں ابھی واپس آتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں کیونکہ وہاں پہ بہت رش ہے اور ابھی تک وہاں پہ بھی مریم نواز کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ابھی تو وہاں پہ جو قافلے آ رہے ہیں انہی کو منٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہی کو بھمبر کی طرف ان کا رخ موڑا جا رہا ہے یہ بھی آپ نے سنا کہا چادری عابد رضا گاڑیوں کو بھمبر کی جانے موڑنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں اور مریم نواز ابھی تک دینہ نے پہنچ پائی ہے جہلم اور دینہ میں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے آواز کمہ رہی ہے نسر اللہ کیرے نسر اللہ مہل میری آواز کمہ رہی ہے یا انجو مسیم کی کوٹلا سے آواز کمہ رہی تھی چلیں لائف سیشن ہے کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سے احتیاط بھی کرنے کی لوگوں کی آواز بیچ میں سم ٹائم لائف سیشن میں پہ ایسے قراؤڈ میں گالی اور اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں اس رجے سے تھوڑا سا فرزل ملک سنگی اسلام علیکم جمع مبارد اچھا جی فرم مدینہ ساوڈی عربی thank you very much same to you راج جبار کے لئے آگے راج جبار سنگی مریم نواز ابا برا سا روڈ خاریا کی طرف روانا بلکل جی ہالی کوپٹر کا بجائے وہ روڈ پہ ہے بہت شدید حبس ہے بہت کرمی ہے اور لوگ جو انتظار کر رہے ہیں اب ان کا برا حال ہو چکا ہے but still they are a little bit ان کے اندر hope ہے کہ ابھی بس پہنچنے والی ہیں because ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے دینہ ہو یا جہلم ہو اپ ڈیٹ ہی کیا جا رہا ہے کہ بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہیں but ان کا دور تک نامل نشان ہے نہیں ابھی دو بجے سے اڑھائی بجے یا حد ہوگی تو تین بجے تک خاریا کا اور کوٹلا کا ٹائم تھا لیکن ابھی مریم نواز جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کہ ازاد کشمی کیمپینڈ الیکشن کیمپینڈ کے سلسلے میں ان کا بھمبر کا یہ دورہ ہے وہاں جو السلام نے خطاب کرنا ہے لیکن وہ دینہ نہیں پہنچ پائیں ابھی تک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ نہیں پہنچ پائیں راجہ جبار البتہ پہنچ گئے رسول اللہ مغل سائیں گے السلام علیکم و علیکم السلام جی اچھا جی وہ تو سرائل امگیر کروس کر گئی ہے کہہ رہے ہیں نہیں راجہ جبار انہوں نے پہلے دینہ ہانا ہے جہلم ہانا ہے ہمارے ریپورٹر جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ رسیم تبریز میں ریپورٹ کرنا ہے جہلم سے دینہ سے سغیر سغیر احمد راٹھور صاحب سرائل امگیر میں موجود ہیں تو استقبال کی تیاریاں مکمل ہے مریم نواز کے مسلمی نون کی نائب صدر مریم نواز جاتلہ آزاد کشمیر میں جلسہ کرنا ہے جی ٹی روڈ پر ترانوں کی گونج ہے ابھی امپلیفائر ایکٹ کوئی نہیں لگ رہا بیسے مطلب دبا کے ترانے بج رہے ہیں ہم نے ابھی دیرا کوٹلا سے بھی سنا تھا جب ہم وہاں سے لیا لائف تو وہاں پہ بھی ترانے بج رہے تھے دھنالے سے سپیکرز استعمال ہو رہے ہیں اچھا جی ورکرز موجود ہیں ذلعی قیادت بھی موجود ہیں ایک اور چیز ہے جیسے سری تنبی نکوی صاحب نے ہمیں خاریا سے اپ ڈیٹ کیا تھا خاریا میں جو ہے وہ فلاکسز و بینرز کی حد تک جو ہے مریم نواز کا استقبال ہو رہا ہے اسے ملی نون جو پریکٹی کے لیے دیکھ نہیں لیا کوئی استقبالیہ کیمپ تک نہیں لگاوا خاریا میں ایسا بھی نکوی صاحب نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے سو سٹرین ٹنگ بٹ شاہد ظاہر ہے کہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے لوگ وہ جانتے ہیں جو گھوڑے پر پیسہ نہیں لگاتے ہیں جو لوگ اس قسم کے شوق رکھتے ہیں تو میرا خلال میں اس وقت اپنا پیسہ بچا رہے ہیں سب لوگ پیسہ غیر سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں دوسری بات ہے کہ گرمی ہفز بہت زیادہ شام تک لوگ نکل آئیں لیکن ابھی جو کراؤنڈ ہے وہ چارجڈ کراؤنڈ کہہ سکتے ہیں جہاں پر آمد متوقع ہیں جیسے کہ دینہ اور جہلہم وہ پہنچنے والی ہیں یہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ کراؤنڈ جہا ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ رکھ کرتا ہے وہ مگنے ڈالتا ہے وہ نظر آ رہا ہے لیمیٹڈ کراؤنڈ ہے اگر بتایا جا رہا ہے کیونکہ کارکنو کی بڑی تعداد موجود ہے ہمیں یہ ہی ریپورٹ کیا جاتا ہے ایکچلی کارکنو کی ایک لیمیٹڈ تعداد ہے اور گاڑیاں کافریں کیونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رش ہو جاتا ہے اب میں جیٹڈ روڈ پہ کہیں پہ بھی ایک گاڑی بھی کھڑی کرتے ہیں تو راشت ہوگا اب لوگیں کے صبح کہہ رہے تھے کہ نونلکی طرح سے بول رہی ہوں یا نونلک کو سپورٹ کر رہی ہوں اور اب کہیں گے کہ جی نونلکی اگنسٹ بولیں ایسا نہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افلیشن نہیں کوئی لینر دینا نہیں ہمارا میں بس یہ بتا رہی کہ لوگوں کے ساتھ مطلب جو ہوا ہے راتے سے بار کہتے ہیں چلو جی پچیس نو پتہ چل جاسی کی ہو رہے یہ تو وقت بتائے گا چودی حارون رشید سلام علیکم سلام چودی سنو اللہ سلام علیکم بیدو والیکم سلام جی اوکے یہ سارے لوگیں ہمارے ساتھ ساتھ اور ڈاک کیوں آ رہی ہوں میں ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اندھیرے میں ہوں ایسا کچھ ہے چلے مزید اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس اپ ڈیٹ تک پھر آتے ہیں آپ کے ساتھ انالسس کرنے کے لئے تذیر نگاہر بھی ابھی آنے والے ہیں ایسا مرکم ایک ترے سے ٹرانسپیشن چل رہی ہے مرین نواز کے حوالے سے مرین نواز نہیں آ پا رہی اس طرح سے کیونکہ کراؤڈ ان کا چارج نہیں ہے کیونکہ ان کو ریسیف کرنے والے خاریاں میں چارج نہیں ہے جنرلیسٹ میڈیا پرسرز بھی تھوڑا وہ آپ کیا سکتے ہیں بیک پھٹ پہ ہیں اس وجہ سے کھاری کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے کوئی ہائپ کریئیٹ نہیں ہے مرین نواز کی آمد کے حوالے سے البتہ چودری عابد رزا ایرے سیونٹی کے جرمینے ہیں صدران نونی کے وہ ان کے ڈیرے پر کافی گہمہ گہمی ہے بلکہ حق سے زیادہ گہمی ہے یہ ماننے والی بات ہے پاکستان تاریکی انسان سے لوگ اس بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں یہ تو نہیں پتا مجھے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہو گئے صحیح ہو گئے لوگ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے اور حبس بہت ہے اس وجہ سے نائچہ دور تک کوئی نشان ہے مریم نواز کی آمد کا راچہ سے بھار کو کوئی فکر لگ گئی ہے صفر پاردیسا چھے صفر اگ نو چھے 0537601961 آپ کا ہمارے راپتے کا نمبر اور اچھا شور بتا رہے ہیں ہو ہو نونلک والے بھی آگا ہے اس سے پہلے پی ٹی آئے والے موجود تھے پہچھلے لائیو سیشن میں آریس وقت فیس بک پہ کون ہے میں چک کرتیوں کہ جس لوگ راہے کے شور بتا رہا ہے اب آنے والے جانا کبھی لوٹ کے ابھی تو کوئی آیا نہیں ہے انتظار ہے جی انتظار 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 کی گھڑیاں کافی طویل ہوتی چلی جا رہی ہے چھوڑی سرناملا کہہ رہے ہیں یاسیش ہزاد کہہ رہے ہیں جہلم اور کرے ہیں سرائیل امیر سے کافلہ سرائیل امیر سے کافلہ چل پڑا ہے نسل اللہ مخلصہ یہ بتائی گا سرائیل امیر سے کافلہ چل پڑا ہے کافلہ چل پڑا ہے کہ دینہ اجیل میں تو ان کے لئے ریسپشن کے لئے لوگ کھڑے ہیں ان کے مطابق ہمارے ریپورٹ اس کے مطابق تو وہاں پہ ابھی وہ نہیں پہنچیں تو سرائیل امیر سے کافلہ چل پڑا ہے کاریلی اپ ڈیٹ پروپر طریقے سے کیجئے گا تاکہ سننے والے دیکھنے والے بھی اپ ڈیٹ ہو سکے اس بارے میں اور 0356019610537601961 کال کر کے بھی آپ اپنے علاقے کے بارے میں بدا سکتے کہ وہاں کیا سیچوشن ہے وہاں لوگ کتنے ہائپر ہیں کتنی اکٹیوٹی ہیں ان کے اندر پیازن فیلنگز ہیں یا پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس یہ کہہ راج کماری چودری شیپ کہہ رہے ہیں راج کماری مریم نواز پہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کہہ رہے ہیں تو راج کماری ان کے مطابق جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہیں نسل اللہ مغل صاحب مجھے آپ کی صحیح وحید صلی اللہ پاکستان میں سی پاکستان فرانس جو وہی پاکستانی اس کی طرف سے آپ کو کہہ دیتی ہوں اور محمد علی میں بلکل چھتا کر لگا شکر ہے اور میں نے خود گاڑی میں بیٹھی دیکھے سراہ علم گیر سے گزرت ہے راج جبار کار سے دیکھ لیا آپ تو دبائی میں بیٹھے ہوئے اچھے چلے آپ نے دیکھی ہوگی تو ٹھیک ہوگی بٹھئے انتظار ہو رہا دینہ اور جیلہ میں بھی پہلے دینہ آنا ہے پھر جیلہ آنا ہے اس کے بعد سراہ علم گیراتا ہے تو ٹھیک ہے کوٹلا کوٹلا اشیر ہے ایک باری فیر ہے سلمان اختر کہہ رہے ہیں کہ کوٹلا کوٹلا اشیر ایک باری فیر ہے یہ مسلم لیگ نون کا جو نعرہ ہے چوڑی نسلہ کہہ رہا ہے دو جماعتوں کو لوٹ کر ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا پی ڈی ایم کے بارے میں میرے خال میں چوڑی سینالہ کہہ رہے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے میرے خال میں کوئی تنس کیا گیا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے تعلق کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے نہیں ہے کیونکہ ہماری افیلیشن کسی پلٹیکل پارٹی سے نہیں ہے یا آپ کا اپنا پلٹفارم ہے اگر آپ کو مڈیم نواز کی آمد اچھی نہیں لگی بہت سے لوگوں کو نہیں لگی تو وہ بتا سکتے ہیں اور اگر آپ جی جان سے ان کو کہنے کے لیے تیار ہے تو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے کالنگ نمبر پر آپ بتا سکتے ہیں دو جماعتوں کا پیٹ بھر گئے میں نے بتا دیا کہ دو جماعتوں کا لوٹ گیا ہے دو جماعتوں کا لوٹ کر بھی ابھی پیٹ نہیں بھرا یعنی مسلمی نونہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں ان دونے جماعتوں نے اقتداد میں لوٹ مان بچائی ہے اور ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو اس وقت آزاد کشمیر الیکشن کمپین پر مریم نواز اور کیا بولیوں جو لکھا بھار ہے مناسب نہیں ہے ابھی دینہ کے لوگ بیٹ کر رہے ہیں ہمیں دو سے تین بچے کے بیچ میں جو اندازہ تھا یا جو قیاس آرائیاں تھی یا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ دو سے تین بچے کے دمیان تھا لیکن ابھی تک نہیں پہنچی مریم نواز اس کے بعد ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ دینہ میں جہلہ میں تین بچے کا ٹائم دیا گیا لیکن اب چاند بچ چکے ہیں وہاں پہ بھی نہیں پہنچ پائیں اور سلمان اختر یہ شیر والے ہیں سلمان مجھے بتائیے آپ شیر کیوں کہتے ہیں میاں صاحب کو شیر کیوں کہتے ہیں میاں نواز شریف یا یہ نعرہ کیا ہوا کوئی ایکسپینیشن دیں گے تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں اپنی دیکھنے والوں کو سننے والوں کو راجے جبار کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کپٹان کا ہے آپ کے مطابق اور بہت سے لوگوں کے مطابق آزاد کشمیر کشمیر والوں کا ہے الیکشن میں کون جیتا ہے دیکھنا ہم کو یہ ہے اور یہ ایک باری شیر ایک باری فیر شیر اس نعرے کا کیا مطلب ہے آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائی گا ہمیشہ سے میں نے سنا اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے یہ انتخابی نشان ہے شیر اس وجہ سے کوئی تو کچھ تو بتائیں اچھا جی اور اپ ڈیٹ آئیے لیٹسٹ ہمارے پاس میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتی چاہتا ہوں پتہ جل ہم یہاں بیٹھے ہیں کافلیں گزر گئے کافلیں تو گزر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں بھمبر کی طرف چودری عابد رسا کے دیلے پر پہنچے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے بھمبر کی طرف گاڑیوں کا رخ مول لیا جائے یعنی میرے خلال میں بھمبر میں ایک بڑی گیجرنگ کرنا چاہ رہے ہیں کوٹلا سے آئیس ترسٹا لوگوں کو نکال لیا کیسے ٹائم بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لیٹ ہو چکے ہیں کافی اس وقت چار بچ کے گیارہ مینٹ ہو گئے ہیں اسٹوڈیو کی کھڑک مطابق انڈا امیزنگ کے انتظار کر رہے ہیں اچھا جی اب انتظار جن لوگوں کو ہے وہ کرتے رہے ہیں چالیس ان اللہ کہتے ہیں شیر ملک چھوڑ کر نہیں بھاگتے ملک کمر زیاوان کہہ رہے ہیں شیر راج جبار کہہ رہے ہیں اید پھر آگئی پر وہ نہیں آیا جو دوائیلے کیا تھا سلمان اختر کہہ رہے ہیں کلاس شور بتا رہا ہے کہ کوئی آرہا ہے فل سوٹے مار پرگرام ہے اب سوٹے مار ہے کہ سوٹے مار ہے سوٹے مار ہی ہوگا جتنا مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ شیر اکواری فیر والی اس کو پلیز اکسپلین کیجئے گا مجھے بھی سمجھائے گا کیونکہ صرف مجھے نہیں باقی جو لوگ ہیں وہ اور ملک کمر زیاوان کی طرح سے بھی شیر اچھا جی چودری عدیل ڈاک السلام علیکم والیکم السلام مریم نواز آمد کے حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں اور دور تک ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جی بولتی چلوں شکریہ آدھا کرتی چلوں سمابل حسن سمابل حسن سمیل عمد راتھور وسیم تبریز یہ سب لوگ جہلم اور اسرائی علمگیر سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وسیم انجم چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور کونکار موجود ہے سری تنوی نکوی صاحب کھاریاں بہت شکریہ اور مہر جلال شایک موجود ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اور کوئی رہتا نہیں کیا کافی لوگ رہ گئے بھول جاتی ہوں میں کونکار رہ گئے اچھا جی زیادہ ایکٹیویس اس کا تسامنے آ رہا ہے بہت شکریہ ساتھ حسن سینگ سلام علیکم و علیکم 035601961 آپ کی لیڈر ہے مریم نواز یہاں آپ کا لیڈر ہے کوئی اور شہر جو ہمارے سے ضرور ابھی تک دور تک آنے کے لئے نشانات نہیں ہیں آبیدی 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 تین دفع آبیدی ہے آئیڈی کا ہے اور ان کی جانت رہا ہے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے ان کا تجزیہ یہ ہے کہ آج میں آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف حکومت بنا رہی ہے وزیراعظم سلطان محمود چودری یا پھر تنمیر الیاس ہوں گے میرا خیال ہے کہ نتائج یہ سنگی ہے کہ تحریک انصاف کو اکیس سیٹس ملیں گی پیپرز پارٹی کے ساتھ مسلم ریگمیون کو پانچ مسلم کونسس کو دو اور جمہو کشمیر پارٹی کو ایک کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا تجزیہ پیش کر دیا دیکھتے ہیں کہ بچی کو کیا فیصلہ آئے گا باقی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آپ بھی اپنی راکہ ظاہر کیجئے عابد حسین عابدی انہوں نے اپنا یہ انالسس دیا ہمارے فیس بک کے پیش پر بہت شکریہ سر آپ کی گہری نظر ہے اس سارے معاملے پر اور آپ بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں آپ کا تجزیہ یقین ہے بہت ہی گہرائی سے جا جانے کے بات کا ہوگا باقی لوگوں کا کیا تجزیہ ہے وہ لوگ جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں یا کشمیری ہیں جو کشمیری مہاجرین ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے جہرم سرائنگیر پنڈی وزیر آباد ہی ساری پٹی سبی منڈی بھاہدین سے بھی وہ بھی شیئر کریں اپنا یہ ایکسپریئنس ہواہر ساتھ اور انہوں نے کیا لگ رہا ہے کون آنے والا ہے میدان میں اور کون بھاگنے والا ہے میدان سے کس کو بھاگنا پڑے گا بھاگنے والا نہیں ہے کس کو بھاگنا پڑے گا اور پھر لیٹسٹ اپ ڈیٹیٹ یہ ہی ہے مریم نواز کا کافلہ کھاریا سے گزر گیا کارکنونے والے ہانا اس تقبال کیا کافلے پر پھول پتیاں مریم نواز کے امرا تھے بھمبر میں جل سلام سے خداف کریں گی کہیں نہیں دکھنے والی اپ ڈیٹیٹ ہے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹیٹ ہے ایک فمبل ہوگا بہت بڑا دین اور جہلے میں لوگ انتظار کرتے رہے ہیں لیکن وہ دین اور جہلے سے گزر گزر آئی ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا اور صحیح کہ رہے تھے راجس جبار کے بار سراعالمگیر سے گزر گئی گزرتے گزرتے وہ کھاریاں سے بھی گزر چکی ہے اور کہیں نہیں دکھنے اور جو لوگ سوہ سے انتظار کر رہے تھے اب وہ بھمبر جائے کیونکہ وہ وہاں پہنچ گئی ہے اس کا کیا سر ہوگا میں نے اس وقت ہم چودری آبید ریزا کو دکھنے تھے وہ بھمبر کی جانے گاڑیاں موڑ رہے تھے تو ان کو پتہ تھا یہ ڈیسیجن کے اس طرح سے ہونے والے باقی سب لوگ سب لوگ انتظار کرتے رہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں لے جی مریم نواز گزر گئی ہے وہ لوگ جو بھنگنے ڈال رہے تھے ڈھول کی تھاپ پہ سپ سے کھڑے تھے پھول لے کے کھڑے تھے اور ہم ہے نیوز نائیٹی سیون کے پیشتے آپ دے سکتے ہیں ویڈیوز وہاں اپڈیٹ ہو رہی ہیں ساری ساری اپلوڈ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ جو ہے صدی اللہ مدراتور صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں ان کا کمنٹ آ چکا ہے کسی ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے تو کیا کہتے ہیں سار ابھی تک میری یہاں پہ سامنے نہیں آیا ویڈیوز دینوں اور جیلوں والوں کو بھی وہیں چھوڑ کے کھاریا سے بھی گزر چکی ہے اب بمبر کی طرف ان کا رخ ہے اس سے پہلے جب ہم کورتا سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہم نے لائیو کورتا سے لیا تو اس میں شادری عابض رضا کو ہم نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بمبر کی طرف گاڑیوں کو موڑا جائے تو یقین ہم یہی فیصلہ تھا چودی صدی اللہ اللہ کہتے ہیں نواز شریف بیمارے تو لندن سے علاج عام آدمی کہاں جائے صغیر احمد راتور صاحب کا کمیٹر ہے تُسی لنگ جاؤ ساڑی خیر ہے اسی گلتو گوانیا نال ویر روکے بیر بھاگنے والوں کے لئے بھاگنے والوں کے لئے کہ وہ پھر سے بھاگ گئی اور مطلب سٹے کے بغیر بھاگ گئی ہیں ندیم رضا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم صغیر احمد راتور صاحب مجھے گئے میڈم میڈم میں زندہ گزری مجھے گئے